موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ زوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں زد کے بارے میں جانیں گے کہ جو لوگ زد کرتے ہیں اپنی کسی بھی بات میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا جوان یا بڑھا کوئی بھی ہو جو اپنے معاملات میں زد کرتے ہیں زد کے سبب سے انسان کی زندگی میں آخر کون کون سے تباہی بربادی اور کتنے سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کے سبب سے انسان کی زندگی میں ایسی تباہی آتی ہے ایسا توفان آتا ہے کہ پھر انسان اس سے جلدی اُبھر نہیں پاتا انہی زد کے وجہ سے انشاءاللہ عزوجل آج ہم ایسی کے بارے میں جانیں گے کہ آخر زد سے انسان کیا کرے کہ زد سے وہ بچ جائے اور زد کے سبب جو نقصانات پیش آتے ہیں اس سے وہ دو چار نہ ہو تو آئیے جانتے ہیں کہ زد سے کیا کیا نقصانات پیش آتے ہیں حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوست و حباب رشتہ دار ملنے جلنے والے سب ہی تک شیئر کریں اپنے وٹسپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ ورسول کا پیغام پہنچے اور سواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اخر زد کے کیا معاملات ہیں حضرات مہترم زد جو ہے یہ اپنی کسی بات میں اس طرح اڑ جانا کہ کوئی لاکھ سمجھائے مگر کسی کی بات اور سفارش قبول نہ کرے اسی بری خصلت کا نام زد ہے حضرات مہترم یہ اس قدر خراب اور منحوس عادت ہے کہ آدمی کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے ایسے آدمی کو دنیا میں سب لوگ زدی اور ہڑ دھرم کہنے لگتے ہیں حضرات مہترم دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ اگر آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کو آپ کی وہ بات غلط ہے یا آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کام آپ کا غلط ہے تو اپنی اس بات پر اڑے رہنا نہایتی غلط مانا جاتا ہے شریعت میں کہ میں نے جو کہہ دیا میری زبان سے جو بات نگل گئی وہ کبھی پلٹتی نہیں ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی میں نے جو سوچ لیا میری سوچ غلط نہیں ہو سکتی میں نے جو کہہ دیا میری بات غلط نہیں ہو سکتی میں نے جو کام کیا میرا وہ کام غلط نہیں ہو سکتا یہ تمام کے تمام شیطانی صفت ہے یہ بات ہمیشہ سہن و دباغ میں رکھے کہ غلطی ہونا یہ انسان کی فطرت ہے انسان اگر ہے کوئی تو اس سے غلطی بھی ہوگی اور غلطیوں سے وہ اپنے سبق سیکھے گا کوئی بھی انسان ہو اگر انسان ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے اگر آپ کی زبان سے آپ کے آزائے جوارے یعنی جو بھی آپ کے جسم سے کوئی غلطی ہو یا آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے یا آپ کی کوئی ایسی سوچ ہے جو کہ غلط ہے اور آپ کے کوئی بڑے نے اس بات کو سمجھایا یا آپ نے کہیں وہ بات پڑھی یا کسی بھی طرح آپ کو وہ بات معلوم ہوئی تو اپنی بات پہ اڑے نہ رہیں اگر آپ کو یہ بات اس بات کا یقین کامل ہے کہ آپ نے جو کہا ہے یا جو کیا ہے یا آپ نے جو سوچا ہے وہ بلکہ صحیح ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو آپ اپنی بات پر اڑے رہیں لیکن اگر یہ معاملات نہیں ہے آپ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو سوچا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو کبھی ایسا نہ سوچیں جیسے ہی اس بات کا علم ہو کہ میں نے غلط کہا یا میں نے غلط بولا یا میں نے غلط کیا اپنی بات سے فوراں پیچھے ہٹ جائے اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ انسان کو خطہ کا پتلہ بنایا گیا ہے کوئی بھی انسان ہو اس سے خطہ ہوگی اس سے غلطیاں ہوگی اور انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے بہت سارے تجربات آج ہم بلب کو دیکھ لیں جس بلب سے ہم اپنے گھر کو اور پوری دنیا کو رات میں جو انسان روشن کرتا ہے بلب کے ذریعے یا ٹیو بلائٹ یا جو بھی کہلیں ان سب چیزوں کے ذریعے اس کی شروعات جب ہوئی تو ایک ہزار ایسے اس پر ایکسپرمنٹ کیے گئے ایک ہزار ایکسپرمنٹ کرنے کے بعد نو سو ننینانوے تو ایسے رہیں کہ وہ جتنی مرتبہ کیے جاتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا خطہ اس میں پیش آ جاتی تھی اور وہ خراب ہو جاتا تھا آخر کار ہزاروہ جو ہوا اس پر ٹیسٹ وہ صحیح ہوا اور اس سے بلب ایجاد ہو گیا تو حضرات محترم اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں سے ہی اپنے سیکھتا ہے جب پوچھا گیا ایڈیزن سے کہ آخر یہ جو تم نے بلب ایجاد کیا اس میں نو سو ننینانوے بار تو تم نے غلطی کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے تو اس نے کہا کہ نو سو ننینانوے بار جو میں نے ایکسپرمنٹ کیا جو میرا صحیح نہیں بن پایا بلب وہ بھی بیسٹ نہیں گیا میں نے ان نو سو ننینانوے بار میں یہ جانا ہے کہ نو سو ننینانوے وہ طریقے ہیں جس سے بلب نہیں بن سکتا وہ طریقے میں نے اس سے سیکھے ہیں تو اسی بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اگر کبھی ہم سے کوئی خطہ کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے انسان کے معاملات ہیں تو انسان سے اس کی معافی تلافی کریں اور اگر رحمان کی بات ہے تو رحمان رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا مجھ سے یہ غلطی ہوئی مجھ سے یہ گناہ ہوا آئندہ ایسا گناہ ایسی غلطی مجھ سے کبھی نہیں ہوگی اس بات کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ غلطی کو مان لینا یہ فرشتوں کی صفت ہے اور اپنی غلطیوں کو نہ مان کر زد پر اڑے رہنا یہ ابلیس اور شیطان کی صفت ہے تو اسی لئے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ زید جو ہے انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے ایسے آدمی کو دنیا میں سب لوگ زدی اور ہردھرم کہنے لگتے ہیں اور کوئی بھی اس کو مو لگانے اور اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا حضرات محترم یہی وہ خبیص عادت تھی جس نے ابو جہل کو جہنم میں ڈھکیل دیا ابو جہل حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا کیا وہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچ پر ہیں اس کو معلوم تھا کسی نے پوچھا کہ اے ابو جہل تم اپنے بھتیجے محمد کے بارے میں کیا کہہ دیو کیا وہ نبی ہے رسول ہے تو ابو جہل نے کہا قسم خدا کی محمد اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے وہ جانتا تھا اس بات کو لیکن کبھی اس بات کو ماننے کیلئے راضی نہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسی ہٹ دھرمی کے وجہ سے کہ کیسے کوئی انسان میں قبیلے کا سردار ہوں میں سب سے بڑا ہوں آخر کیسے میرے سامنے کوئی بچہ نبی ہو سکتا ہے کوئی بچہ رسول ہو سکتا ہے کیسے اس بات کو وہ مان لے حالانکہ جانتا تھا اس بات کو کیونکہ ایسے سے موجزات اس نے دیکھے تھے کہ ایک مرتبہ وہ کوئے میں گر گیا کوئے میں گرنے کے بعد اس نے بڑی ساری منت کی کہ یا رسول اللہ مجھے نکال دیجئے اگر اے محمد مجھے نکال دیجئے اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میں آپ کو نبی اور رسول مان لوں گا اور آپ پر ہی مان لوں گا تو حضور رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا موجزہ دکھاتے ہوئے اس کو کوئے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور آپ نے اس کو نکال لیا جیسے ہی آپ نے اس کو اوپر نکالا تو اس کی اس ہٹ دھرمی کے بارے میں اس زید کے بارے میں آپ سوچیں جو اس نے حق کے خلاف زید باندھ رکھی دی اس نے کہا واہ محمد تم تو بہت بڑے جادوگر ہو کوئے میں بھی اپنا ہاتھ ڈال کے مجھے نکال لیا کتنے بڑے جادوگر ہو تم سوچیں آپ زیدہ اور ہٹ دھرمی جہاں پر چلی جاتی ہے وہاں پہ انسان سچ دیکھنے سچ سننے اور سچ سمجھنے اور سچ کام کرنے سے قاسر ہو جاتا ہے ان تمام باتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دیماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ سچ ہی کے ساتھ زندگی گزاریں یہی وہ خبیص عادت تھی جس نے ابو جہل کو جہنم میں ڈھگیل دیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے اس کو لاکھوں مرتبہ سمجھایا اور اس نے شق القمر اور کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کا بھی موجزہ دیکھا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے جب دو ٹگڑے کیے تو ابو جہل نے اس کو بھی دیکھا لیکن زد اور ہٹ دھرمی اس قدر تھی کہ اس نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور جادوگر اور ساہر کہہ کے مخاطب کیا اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کو جادو سے تعبیر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیا یہاں تک کہ کنکریاں جو بے جان ہوتی ہیں ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا کہ وہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ انور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے ان کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کے موجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیا ان تمام معاملات کو دیکھا اس نے مگر پھر بھی اپنی زد پر اڑا رہا اور ایمان نہیں لائیا حضراتِ مہدرم قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنے بزرگوں اور مخلص دوستوں کا مشورہ ضرور مان لیں اللہ رب العزن نے قرآن مقدس میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے تمام معاملات کو آپ اس میں مشورہ کرو اور آپ اس میں مشورہ کرو اپنے ہی باتوں کو سب سے بہتر ماس سمجھو اپنے ہی رائے کو سب سے بہتر ماس سمجھو اپنے ہی کام کو سب سے بہتر ماس سمجھو اپنے بزرگوں سے اور اپنے گھر کے سدسوں سے مشورہ کرو ان سے اس بات کے ایڈوائز لو پھر جو باتیں تم کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح لگے آپ کو ان تمام باتوں میں جو صحیح لگے وہی آپ کریں لیکن مشورہ ضرور لیں کیونکہ آپ جب بزرگوں سے مشورہ لیں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ لیں گے تو آپ کو ایسی سی باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ کے ذہن و دماغ میں مزید اضافہ فرمائیں گی اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اور اضافہ ہو جائے گا جب آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ لیں گے اگر آپ کو اپنے بڑے بوڑھوں اور مخلص اور دوستوں کا مشورہ صحیح لگے تو اس کو ضرور مان لیں اور مسلمانوں کی جائز سفارشوں کو قبول کر کے اپنی رائے اور اپنی بات کو چھوڑ دیں ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ سچ کے خلاف کھڑے ہونا گویا آپ اللہ رب العزت کی عزت کی باتوں کے خلاف کھڑے ہیں کیونکہ سچ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں اور جھوٹ شیطانیت کی جانب سے ہے جھوٹ جو ہے وہ شیطان کی باتیں ہوتی ہیں اور سچ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے اسی لئے ہمیشہ سچ بولیں اور اگر بڑے بڑے کوئی آپ کو سمجھائیں تو اس کو مان لیں اور حق ظاہر ہونے کے بعد ہرگز ہرگز اپنی رائے اور اپنی بات پر زد کر کے اڑے نہ رہے بہت سے آدمی خاص طور سے عورتیں اس بری عادت میں مبتلا ہیں خدا کے لیے ان سب کو چاہیے کہ اس بری عادت کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی سعادتوں سے سرفراز ہوں اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ جھکنا جو ہے یہ تو زندوں کی پہچان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی نشانی ہوتی ہے جو انسان ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھے کہ اگر کوئی انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر کے کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اور بلند کرتا ہے اور اگر کوئی انسان اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑا رہتا ہے صرف اس لیے کہ میں کیسے کسی کے سامنے جھک جاؤں میں کیسے کسی کی بات کو مان لوں تو اللہ رب العزت اس کو زلیل اخوار کر دیتا ہے کیونکہ سچ جاننے کے بعد سچ کو اس نے نہیں مانا اسی لیے زد جیسی برائیوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے اور اسی میں سعادت دارین سب کو حاصل ہوتی ہے حضرات مطرم ویڈیو پسند آئے دو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوتی اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ